کس افسر نے نیب کو کتنی رقم واپس کی لاہور نیوز نے پتہ لکھا لیا پبلک سیکٹرز کمپنیز کے پیوروکریٹس کے جانب سے لٹائی جانے والی رقم کی تفصیل لاہور نیوز پر وسیع مجمل چوہدری نے دو کروڑ تیراسی لاکھ اکی آون ہزار روپے واپس کیے ناصر جاوید نے دو کروڑ سات لاکھ ستر ہزار روپے لٹا دیے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے محمد اشفاق ہمارے صد موجود ہے اشفاق آگاہ کیجئے گا کس کے سفسر کی جانب سے کتنی رقم لٹائی گئی جی پنجاب کی چھپن کمپنیز میں جو بیوروکریٹس سے ان کو بھاری تنہائیں دی گئیں جس پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکیب نصار نے افسر نوٹس لیا اور تمام افسران کو تنہائیں واپس کرنے کا حکم دیا گیا تھا ڈی جی نیب سلیم شہزاد کی جانب سے عمل درام ریپورٹر دالت میں جمع کروائی گی جس کی کوپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی ہے اور مجموعی طور پر کل چوون افسران میں سے پینتالیس بیوروکریٹس نے اپنی اضافی تنہائیں واپس کر دی ہیں جو پیسے واپس کیے گئے ہیں ان اس رقم کا جو کل خجم ہے وہ چار سو اٹھتیس اشاریہ انیس میلین ہے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں سابق صاحبانی کمپنی کے چیف اگزیکٹی وصیم اجمل نے دو لاکھ تراسی ہزار تین سو چونہ روپے جمع کروائے اور اسی طرح سے ناصر جعوید نے دو کروڑ سات لاکھ ستر ہزار چھ سو سولہ روپے جمع کروائے جبکہ ڈاکٹر سحیل انور نے ایک کروڑ دو لاکھ چھاسی ہزار دو سو ساٹھ روپے جمع کروائے جبکہ اگر دیکھا جائے تو علی صرفراد حسین نے ایک کروڑ نانانوے لاکھ سترہ ہزار پانچ سو پچاسی روپے جمع کروائے جبکہ جو سیف سیٹی پروجیکٹ کے سردار اکبر ناصر ہیں انہوں نے بھی اضافی پیسے جو رقم تھی وہ جمع کروا دی تھی جو کہ اضافی تنہوں کی مد میں انہوں نے وصول کی تھی انہوں نے ایک کروڑ پانچ لاکھ پچانوے ہزار سات سو اکتالیس روپے نیپ کو جمع کروائے ہیں چیف جسٹس پاکستان جسٹس میر ساکم نصار نے واضح کاما دیئے ہیں کہ جو باقی نو افسران رہ گئی ہیں جنہوں نے اپنی تنہوں اب تک واپس نہیں کی اگر تین ماہ کے اندر اندر وہ تنہوں واپس نہ کریں تو ان کے خلاف قانون کے تحت کاروائی عمل میں لائی جائے ڈی جی نیب پنجاب سلیم شہزاد کی جانب سے یہ ریپورٹ جمع کروائی گئی تھی جس پر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ باقی جو نو افسران ہیں ان سے بھی تروہیں وصولی واپس لینے کے لیے کاروائی کی جائے بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اس وقت آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اس افسران نیب کو کتنی رقم واپس کی لاہور نیوز نے پتا لگا لیا پبلک سیکٹرز کمپنی کے بیوروکریٹس کی جانب سے لوٹائی جانے والی رقم کی تفصیل لاہور نیوز پر وسیع مجمل چوہدری نے دو کروڑ تراسی لاکھ 90 ہزار روپے واپس کی یہ مزید اصلہ جانیں گے محمد اشفاق ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اشفاق بتائیے کہ مزید کتنے افسران رہ چکے ہیں جی لاہور نیوز نے پنجاب میں چھپن کمپنیز میں کرپشن کا معاملہ اٹھایا تھا چھپن کمپنیز کے جو افسران تھے ان کی اضافی تنہائیں کا معاملہ اٹھایا تھا جس پر چیف جرسیس پاکستان جرسیس میاں ساکر بنیسار نے اس کو نوٹس لیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی نیب کو یہ حکم لیا تھا کہ جن افسران نے اضافی تنہائیں وصول کی ہیں ان سے فوری طور پر پیسے واپس لیے جائیں اور جو پیسے واپس نہیں کرتے ان کے خلاف قانون کے تحت کاروائی کی جائے اور اسی حکم کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈی جی نیب نے کل چومن افسران میں سے پینتالیس بیوروکریٹ سے اضافی تنہائیں وصول کر لی ہیں اور اس کی ریپورٹس بھی عدالت میں جمع کروا دی ہے ڈی جی نیب نے یہ کہا ہے کہ مزید جو نو افسران ہیں انہوں نے ابھی تک پیسے جمع نہیں کروائے وہ مزید وقت مانگ رہے ہیں جن افسران نے اب تک پیسے جمع کروا دیئے ہیں ان میں صاف پانی کمپنی کے سابق سی ای او چیف اگزیکٹیف آفیسر وسیم اجمل ہیں انہوں نے دو کروڑ تراسی لاکھ اکاون ہزار تین سو چونہ روپے جمع کروائے جبکہ سیف سیٹی پروجیکٹ کے سردار اکبر ناصر ہیں جنہوں نے ایک کروڑ پانچ لاکھ پچانویں ہزار سات سو اکتالیس روپے جمع کروائے اس کے ساتھ ساتھ علی صرف راد حسین ہیں انہوں نے بھی اضافی تنہائیں وصول کی تھی انہوں نے ایک کروڑ ننانویں لاکھ سترہ ہزار پانچ سو پچاسی روپے جو ہیں وہ نیب کو جمع کروا دیئے تو مجموعی طور پر پانچالیس افسران اب تک جنہوں نے اضافی تنہائیں وصول کی تھی وہ اپنے پیسے جمع کروا چکے ہیں باقی نو افسران نے اب تک اپنی جو اضافی تنہائیں تھی وہ قومی ہزارے میں اور نیب کو جمع نہیں کروائیں جس پر چیف جسٹس پاکستان نے ڈی جی نیب کو یہ حکم دیا کہ جو باقی نو افسران رہتے ہیں ان سے تین ماہ کے اندر اندر اضافی تنہائیں واپس لی جائیں اگر وہ اضافی تنہائیں واپس نہیں کرتے تو قانون کے مطابق ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے